بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبیس لائک ہوں آپ کے ساتھ میں اور آپ کو دے دوں گا آج کی ایک الحمدللہ کچھ بھائیوں کی تو سنی گئی ہے میں آپ کو تھوڑی تفصیل بتانے والا ہوں ابھی میں نے پوری ڈٹیل اس کے مطلق پڑھ ہی ہے اور لکھی ہے کنفرم بات ہے بریدالکسیب میں تو کچھ پرتیسی بھائیوں کو الحمدللہ اچھا فائدہ ہو چکا ہے یہ فائدہ کیا ہو چکا ہے اس سے بھی آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں اور آپ کو اسی ویڈیو میں یار ایک چیز کے اوپر بات کر لیتے ہیں یعنی کہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ کسی کمپنی کسی کفیل کے اوپر یا کسی بھی بندے کے اوپر جس کے ساتھ آپ کا لیندین ہو بشرت ہے کہ آپ کے پاس پروف ہوں آپ اس کے اوپر کیس کر کے یا آپ کے وہ پیسے نہیں دے رکھا آپ پیسے کسے لے سکتے ہیں یعنی کہ جو یہاں کے معاملات ہوتے ہیں تو آپ بات کرتے ہیں یعنی کہ کمپنی یا مصصصہ یا کسی کفیل کے اوپر آپ نے بھائی آپ کے پیسے بھاگی ہیں تو آپ کیا کریں گی وہ آپ کو دے نہیں رہا ہے تو بھائی آپ مکتب عمل جائیں گے وزارتے موادل بشریہ جیسے بھی بولتے ہیں وہاں پر جا کے ایک سمپل سا چھوٹا سا کیس کریں گے باہر بھائی بندے بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ سے باتچیت کر لیتے ہیں وہی پر آپ کا وہ مکمل رسالہ وغیرہ لکھتے ہیں اور آپ کا وہ ڈیٹا جب آپ کا اکامہ نمبر لکھتے ہیں اس ٹیم اس کمپنی کے ساتھ اس کفیل کے ساتھ آپ کتنے سال سے ہیں آپ کی سیلری وغیرہ کیا ہے سوری وہ تمام طرح تفصیل بھائی شو ہو جاتی ہے جو اس نے مکتب عمل میں آپ کی شو کروائی ہوتی ہے وہ شو ہو جاتی ہے کہ اسی حساب سے اتنے سالوں کا ریکارڈ آپ بولیں گے بھی اتنی سیلری میری باقی ہیں اتنی سیلری وہ لکھیں گے اتنے حقوق باقی ہیں اتنی ٹکٹ باقی ہیں یہ وہ ہے تمام طرح تفصیل نیچے ٹوٹل ہو جائے گا آپ کا فائل درج ہو جائے گا آپ کی فائل درج ہو جائے گی اس کے بندے کی یا کفیل کے اوپر آپ کا کیس ہو جائے گا وہ پہلی جب اس کی پیشی ڈلتی ہے ایک دن بعد ہی یا دو دن بعد ہی ڈل جاتی ہے تو پہلی دو سے تین پیشی بھائی ایک ماہ کے اندر ہی ڈل جاتی ہے میرے دوست خود سے یہ تمام طرح تفصیلات اس کے مطلق یعنی خود سے وہ بھائی اس پروسیزر سے بورے گزر چکے ہیں تو مجھے لائیو اس لیے زیادہ اس کے مطلق علم ہے دھوڑا تو وہ آپ کی تین پیشیوں ڈلتی ہیں جی ٹھیک ہے تین پیشیوں کے اندر ہی آپ کی صلح کروانے کی کوشش کی جاتی ہے جو کہ زیادہ تر ہو بھی جاتی ہے لیکن اگر پھر بھی نہیں ہوتی ہے تو کیس بھی آپ کے حکمی ہو جاتا ہے تو کفیل آکے سے بول دیتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے یہ وہ ہے میں ابھی دے دوں گا کچھ اور کر رہوں گا تو مجھے کہیں سے آتے ہیں تو دیتا ہوں تو پھر آپ کا کیس بھائی تنظیف میں بھیج دیے جاتا ہے تو وہاں پر چند ماہ لگتی ہے اس کے بعد آپ کے کفیل سے بھائی آپ کے پیسے لے کر آپ کو دے دیے جاتے ہیں یہ کنفرم بات ہے ٹھیک ہے لیکن ابھی اس نیوز کے مطلق آپ کو بتاتا ہوں میں جو کہ وریدالکسیم میں یہ واقعہ پیش ہے وریدالکسیم میں بھائی وزارت مواد البشریہ یعنی کہ وزارت عمل یعنی کہ وزارت عمل اسے بورے یعنی کہ جو لیبر کے حقوق ہوتے ہیں یہ اس چیز کا ادارہ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہاں پر بھائی لیبر افراد کو تو انہوں نے کسی کفیل کے اوپر یعنی کہ مختلف کفیلوں کے اوپر ٹوٹل رقم ان لوگوں نے لکھی ہوئی ہے کہ وریدالکسیم میں صرف ہم نے صرف چند ماہ کے اندر پانچ لاکھ تیس ہزار پانچ سو دو ریال دلوائے ہیں ٹھیک ہے ان میں مختلف کیس ہوں گے مختلف کفیلوں کمپنیوں کے اوپر ہوں گے جو کہ وریدالکسیم میں ہی ان کے کفیل ہوں گے اس چیز کے اوپر بھی نظر رکھئے گا آپ نے کہا آپ کی کفیل یا کمپنی وغیرہ کے اوپر یا کسی بھی اور بندے کے اوپر آپ نے اس سے پیسے لینے تو اس کے اوپر کیس کرنا ہے تو وہ بندہ جس شہر کا ہوگا اس شہر میں کیس کریں ٹھیک ہے پھر آپ کو جلدی مل جاتے ہیں یہ پانچ لاکھ سے زائد کی رقم بریدالکسیم میں مزدور لیبر افراد کو دلوا دی گئی ہے کفیلوں سے کمپنیوں سے مصصو سے جیسے بھی معاملات تھے ٹھیک ہے کیس کے مطلق تھوڑی دو ڈیٹیل تھی میں نے آپ کو بتا دی ہے ایسے ہوتا ہے اور الحمدللہ ان بھائیوں کو تو مل چکے ہیں اور دیفنیلٹی بات ہے اگر آپ نے حقصد کے طور پر کسی سے لینے ہے تو وہ آپ کو بھائی ملیں گے کیونکہ یہ سعودی ری بھی ہے کوئی اور ملک نہیں ہے جہاں پر آپ کے ساتھ دھوکہ فراد ہو جائے گا یا وہ بندہ پیسے لگا دے گا ایسا معاملہ نہیں چلے گا آپ کے پیسے جو آپ کے حقی ربی ہوگے بھائی وہ آپ کو ضرور ملیں گے